ایم ایم کیو افیشل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائی کا کی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد محترم ناظرین آج بائیس جولائی دو ہزار بیس بروز بودھ ہے اور انشاءاللہ العزیز آج ذلحجے کا چاند نظر آنے والا ہے عشرائی ذلحجہ وہ مہینہ ہے جس کے راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کھائی ہے اور پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان دنوں کو افضل ایام الدنیا ارشاد فرمایا ہے یعنی ذلحجے کے دس دن یہ دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بندہ جہاد کے اندر بھی اپنے دن گزارے کہاں ہاں سوائے اس بندے کے جو اپنے چہرے کو خاک میں ملا دے یعنی وہ شہیر ہو جائے اس کا عمل ان دنوں میں کیے ہوئے عمل سے افضل ہے ورنہ یہ دن تمام دنوں میں افضل ہے ان دس دنوں کے اندر بڑی اہم عبادتیں آتی عظیم الشان عبادت حج ادا کی جاتی ہے ان دس دنوں کے اندر وہ دن بھی تشریف لاتا ہے جو تمام دنوں کا سردار ہے یعنی یوم عرافہ ان دس دنوں کے اندر عظیم الشان عبادت عربانی بھی آتی ہے غرض یہ دس دن بہت زیادہ قیمتی ہے ہم کو ان دس دنوں کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے لیکن اصل آپ کے سامنے جو حکم بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد سب سے پہلا جو حکم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص عربانی کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے ذلحجہ کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے خط کو صحیح کر لے اپنی داڑی کے بالوں کو درست کر لے اپنے بغل کے بال صاف کر لے بدن کے دوسرے حصے کے بال صاف کر لے ناخن تراش لے چاند نظر آنے کے بعد مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو اسی طرح چھوڑے رکھے یہ تو اس شخص کے لئے حکم ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ العالی نے بال اور ناخن نہ کٹنے کی ایک وجہ یہ بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ چونکہ ان دس دنوں کے اندر حج جیسی عظیم عبادت عدا کی جاتی ہے حاجی کے اوپر اللہ رب العزت بہت سی پابندیوں کو عائد کر دیتے ہیں جیسے حاجی سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا حاجی خوشبو استعمال نہیں کر سکتا اپنے موہ کو نہیں چھپا سکتا اسی طرح اپنے بال کو نہیں کٹ سکتا اپنے ناخن کو نہیں کٹ سکتا وہ اس حالت میں اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور ایک حاجی کے اوپر اللہ رب العزت کی رحمتیں براہ راست برستی ہے لیکن بہت سارے مسلمان بیت اللہ سے دور ہوتے ہیں اور حج کی ان کی تمنا پوری نہیں ہو پاتی ان کا دل مچل رہا ہوتا ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی اس خاص رحمت میں جو بیت اللہ کے اوپر برستی ہے شامل کرنے کے لیے یہ حکم دے دیا کہ اے مسلمانوں تم حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لو جیسے وہ بال نہیں کٹتے جیسے وہ ناخن نہیں کٹتے اسی طرح تم بھی یہ کام نہ کرو جس طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کے اوپر برستی ہے اسی طرح انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمت سے ان کو بھی حصہ مل جائے گا جو ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس لیے سبھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آج یعنی آج تیس تاریخ ہے یہ قائدہ کی آج ہی اپنے بالوں کو تراش لیں اپنی داڑی کے بالوں کو درست کر لیں اپنے ناخنوں کو کٹ لیں اور اس کے بعد اس بات کا احتمام کریں کہ انشاءاللہ العزیز میں دس دنوں تک نہ بال کٹوں گا اور نہ ناخن کٹوں گا لیکن اس کے بارے میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ بال اور ناخن کٹنے کا یہ نہ کٹنے کا حکم یہ مستحب ہے اگر کوئی بندہ کٹ بھی لیتا ہے ان دس دنوں کے اندر تو اس کو تعانو تسنی نہیں کی جائے گی اس کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا اللہ رب العزت مجھ کو بھی اور تمام ناظرین کو بھی صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مجھ کو بھی